بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں گائے کا دودھ نکال کے بتائیں گے تو باقی باتیں فتیجہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بیان بھائیوں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ پیاری سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ٹھیک رکھے جہاں بھی رکھے اسلام مسکراتہ ہوا رکھے تو آج میں ایک پنجابی کام کرنے والی ہوں جو گاؤں میں عام روایت ہوتی ہے گائے کا دودھ نکالنے لگی ہوں تو یہاں پہ عورتیں بھی دودھ نکال لیتی ہیں زیادہ تر تو مرد نکالتے ہیں لیکن اب عورتیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں تو ابھی میں دودھ نکالنے لگی ہوں تو آپ لوگوں نے میری اڑے کو سکت نہیں کرتا آپ کے آپ لوگ اچھی طرح اس طرح دیکھنا گیا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اس میں یہ میری بانٹی ہے اس میں میری بھو میں نکالوں گی اور یہ رسہ ہے یہ بھنگا گائے کے پاؤں باندھنی ہے چلو ٹھیک ابھی کام شروع کریں اس کا جو پہلے بچہ ہے وہ کھولیں وہ بچہ ابھی کھولنے جا رہی ہے گائے کا بچہ اس کو کھول رہی ہے میاں جلو جیوانگا لاب جی تو ابھی نکال رہی ہے تیجا دودھ کس طرح نکالتی ہے پہلی دفعہ نکال رہی ہے یہ دیکھیں زبردست ٹھیک ہے ابھی دوز نکال رہی ہے آج پہلی دفعہ نکال رہی ہے پہلے کبھی نہیں اس نے نکالا ہے پھر بھی اچھا نکال رہی ہے دیکھتی جاتی ہے کچھ کام دیکھنے سکتے ہیں جی بلکل یہ اس کی پوچھ ابھی نہیں ہے پوچھ مار رہی ہے تو چلو ابھی باس کرو ابھی میں نکالتا ہوں آپ ویڈیو بناو گاہیں آگے چل پڑے گی زیادہ دیر ہو جائے پھر گاہ چل پڑتی ہے ابھی بھائی دودھ نکال رہے ہیں یہ تھوڑا سے میں نے نکالا ہے تو میں نے کہا آپ بھائی نکالیں گے پھر گاہیں چلنا پڑے زیادہ دیر ہو گی یہ گائیں ہماری بہت اچھی ہیں چاہے کوئی بھی اس کا دودھ نکالیں کی کچھ نہیں کہتی چی سوڑا 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 رہا رہا سوڑا رہا سوڑا یا دفع گائے نے پھر پوچھل نکالی ہے کبھنگا بھی نیچے آیا ہے یہ صحیح ترنکار چلگاتا ہم آپ ہاں جی ہاں جی ہماری مرگیاں بھی آگئے ہیں پانی پی رہی ہیں ہمیں لکڑیاں بنا رہی ہیں وہ تندور جلا رہی ہیں ہمیں روٹیاں بنائیں گی ہمیں دودھ نکال رہے ہیں فاتمہ ابھی سو رہی ہے پہلے یاد بھول گیا تھا ایک گائے کا دوسری نکال لیا تھا وہ دوسری کا اور اس کا بھول گیا تھا اب امی نے بتایا ہے اب ہم نکال رہے ہیں پھر ان کو پانی پلا کے باندھنا ہے پھر ان کو پھر اندھنا ہے پھر اندھنا ہے گائیں بھی دیکھ رہی ہیں میری طرح موسیقی 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 تو جی ہمیں تندور زلا رہی ہیں ابھی دھوہ نکال رہی ہیں موسیقی تھوڑی سی اس کو ہوا دیں گے تو پھر آگ لگ جائے گی پھر اندھنا ہمیں روٹیاں بنایں گی ابھی وہ ہمیں لگ رہی ہیں بنا رہی ہیں تو جی یہ ہمیں بنا رہی ہیں لگ رہی ہیں موسیقی نکالیا دودھا اس کو چھوڑ رہے ہیں موسیقی 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 تو یہ دوسری دفعہ چھوڑا اس کے بچے کو اب پھر دودھ دے گی اور یہ دودھ پڑا ہوا ہے اب اس کو باندھ کے پھر دوبارہ دودھ نکالیں گے اب بھائی دوبارہ دودھ نکال رہے ہیں اس کے بچے کو باندھ کے بس کورا سے رہ گیا نکال لیا ہمیں دودھ یہ فاتمہ سو رہی ہے سارا دن کھیل کھیل کے اس وقت اس کو حوش ہی نہیں ہوتی تو یہ دردوپ آگئی ہے چھاں میں اس کی چار پائی کرتے تو یہ ہم نے دودھ نکال لیا سارا اب اس کو میں لے کر جا رہی ہوں اندر تو یہ ہم نے فاتمہ کی چار پائی چھاں میں کر دیا یہ ہمارا پانی پڑا ہوئے ٹاپ میں ادھر سارا دن چھاں رہتی ہے ہم بھی ادھر بیٹھتے ہیں تو بہت تھنڈی جگہ ہے ادھر پانی بھی لگاتے ہیں سارا دن بیٹھتے ہیں وغیرہ بھی دھوتے ہیں کپڑے بھی دھوتے ہیں تو یہ کھوہ پانی پی رہے ہیں تو ادھر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ساتھ ہمارا برامدہ ہے تو جب لائٹ ہوتی ہے تو اندر ہو جاتے ہیں تو جب لائٹ نہیں ہوتی تو درختوں کی چھاں میں باہر بیٹھے رہتے ہیں تو جی ابھی بھائی پانی پڑا رہے ہیں گائیں کا دودھ ہمیں نکال لیا تھا اب ان کو چھاں میں کر رہے ہیں دوپ آگئی ہے دربائی تو ادھر چھاں پڑا رہے ہیں ہم نے ان کے لئے چھاں پڑا رہے ہیں بنایا ہوا ہے یہ ہم نے مکھی کا یہ پانی پی رہی ہے بھی ہاں جی یہ بڑی ہے تو یہ پہلے سال کی تھی وہ چھوٹا اس کپھائی ہے وہ چھوٹا ہے تو یہ بڑی ہوگی ہے تو یہ ملگیاں جو ہیں یہ اس میں ہم اندر گئی ہوئی ہیں جس میں ہم پٹھے ڈالتے ہیں پینسوں کو گائیں کو تو اس میں سے یہ دانہ نکال نکال کی کھا رہی ہیں یہ پھیڑ رہی ہیں ملگیاں یہ ملگیاں